محمد کامران پاکستان آنے والے مسافروں سے متعلق سی اے اے نے پروٹوکولز میں تبدیلی کر دی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا بھر کے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا تگڑا ہوتا جا رہا ہے صرف چوبیس گھنٹوں کی بات کی جائے تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے مصبت کیسز کی شرح چھ فیصد سے بھی تجاوز کر گئی ہے اور ایک دن میں تین ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پانچ افراد اس وبا کے باعث انتقال بھی کر گئے پاکستان آنے والے مسافروں سے متعلق سی اے اے نے پروٹوکولز میں تبدیلی کر دی ہے وبا کرونا سے ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے مضبط کیسز کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بھی چودہ سو کیسز سامنے آئے جس میں سے پچھانوے فیصد اومی کرون ہیں کرونا نے کراچی کو حدف بنا لیا وائرس دے شہر قائد سب سے سیادہ متاثر مضبط کیسز کی شرح 20 اشاریہ 4-5 فیصد زیپورٹ ہوئی سن میں چوبیس گھنٹوں کے دوران آنے والے 1645 کیسز میں سے 1433 کیس کراچی سے سامنے آئے ہیں محکمہ صحیح سن کے مطابق کلشتہ روح صوبے میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی 172 میریزوں کی حالت تشفیشناک ہے آہرین سہت کا کہنا ہے ریپورٹ ہونے والے یومیا کیسز میں سے 45 فیصد اومی کرون ہیں شہری ویکسینیشن کرائیں اور بوسٹر ڈوز لگوائیں ایکس پوزنٹرو کراچی میں قائم ویکسینیشن مرکز میں محکمہ تعلیم سن کے ہدایت پر بچوں کی ویکسینیشن کل تشروع ہو چکی ہے محکمہ تعلیم سن نے کرونا ویکسینیشن نہ کروانے والے اسکولوں کے خلاف کاروائی کا اعلان کیا ہے ملک بھر میں کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال کے لیے ہماری نمائندگان مختلف شہروں میں موجود ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کی جہاں پر کرونا کیسز میں بتدریج اضافہ جاری ہے کراچی میں مصبت کیسز کی شرعہ 20 آشاریہ 4-5 فیصد تک جاہاں پہنچی ہے مزید تفصیلات بتائیں گی بولیوز کی نمائندہ مریم حسن مریم اس وقت کراچی میں کرونا کی کیا صورتحال ہے شہر میں کرونا کی پانچویں لہر جاری ہے گزرسہ 24 گھنٹوں میں کراچی میں تقریبا 1433 کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ کیے گئے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے سندھ بھر کی تو سندھ بھر میں 1600 کیسز جو ہیں ریپورٹ ہوئے ہیں مضبط کیسز کی شرعہ کراچی میں گزرسہ 24 گھنٹوں میں 20 آشاریہ 45 فیصد جو ہے ریپورٹ کی گئی ہے اس وقت آئی سیوز اور ایس ڈیوز میں تقریباً ایک سو بہاتر مریض جو ہیں وہ تشویشناک حالت میں جو ہیں زیرے الازی جبکہ 14 مریض ایسے ہیں جو کہ وینڈی لیٹر پر زندگی اور موت کی جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں ماہری نے صحت کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ نئے کیسز جو کرونا کے جتنے بھی ریپورٹ ہو رہے ہیں ان میں سے 95 فیصد کیسز ایسے ہیں جن میں جو ہے اومیکرون ریپورٹ ہو رہا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے تک مکمل طور پر اومیکرون کی وبا جو ہے وہ پھیل جائے گی اور جتنے بھی ٹھیک ہے مریم آپ کراچی کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں بہت شکریہ لہور کی اگر صورتحال کی ہم بات کریں تو لہور میں بھی کرونا مضبط آنے کی شرعہ میں اضافہ ہونے لگا ہے جنید احمد سے اس بارے میں مسیح جان لیتے ہیں جنید بتائیے کہ لہور کی صورتحال جیہا کرونا کا خطرہ پھر سے سر اٹھانے لگا ہے اور اومیکرون کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا دکھائے دے رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے در اومیکرون کیسز کے حوالے سے بات کریں تو اٹھارہ افراد کے اندر اومیکرون کی تشخیص ہویا اور ان تمام کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے لاہور کے اندر اور کے اندر کرونا کی یہ قسم اب خاصی زیادہ شدت اختیار کرتے ہوئی دکھائے دے رہی ہے پنجاب کے اندر اومیکرون کیسز کے حوالے سے اگاہ کروں تو پنجاب کے اندر اومیکرون کیسز تین سو اکسٹھ انکس کی تعداد ہو چکی ہے جبکہ اس تین سو اکسٹھ کے اندر سے تین سو پنتالیس کیسز اومیکرون کی ایسے ہیں جو کہ لاہور سے جن کا تعلق ہے لاہور کے اندر کرونا وائرس کے مصبت کیسز کی شرعہ جو ہے وہ اب سات فیصد سے بھی تجاوز کر چکی ہے سات شہریہ دو فیصد جو ہے وہ کرونا کی مصبت آنے کی شرعہ ریکارڈ کے گیا اسی والے سے ایسو پیز کے والے سے آپ کو اگاہ کروں تو شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ایسو پیز پر عمل درامت کرنا چھوڑ چکی ہے متعدد جگہ پر یہ چھیک لاہور سے جنید احمد آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ اب رخ کریں گے اسلام آباد کا جہاں پر ایک دن میں ایک سو پینسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تعداد ترین صورتحال معلوم کر لیتے ہیں بول نیوز کی نمائندہ آمنہ علی سے آمنہ شہر اقتدار کی کیا صورتحال ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو پورے ملک کی طرح اسلام آباد میں بھی کرونا کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور وفاقی دارالحکومت میں کرونا کیسز کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے ایک سو پینسٹھ مصبت کیسز ایک دن میں ریپورٹ ہوئے ہیں دوسری جانب اگر ہم اوورال بات کریں تو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کوویڈ نائنٹین کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور پشاور کی بات کریں تو خیبر پختونخواہ میں اومی کرون کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے اومی کرون کے مزید سولہ کیسز سامنے آگئے ہیں پشاور میں موجود ہیں بولیوز کے نمائندے آصف شکور ان سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں آصف پشاور میں کیا صورتحال ہے خیبر پختونخواہ میں اومی کرون کے کیسز کی جو تعداد ہے اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور محکمہ سہت کی جانب سے جو ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس کے مطابق اب تک خیبر پختونخواہ میں باون کیسز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں سب سے زیادہ کیسز جو ہیں پشاور سے ریپورٹ ہوئے ہیں جن کی تعداد پینتیس بتائی جاری ہے اس کے علاوہ جو دیگر ازلہ ہیں وہاں سے بھی کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں محکمہ سہت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جن مریضوں میں اومیکرون وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ان کا جو کنٹیکٹ ٹریسنگ ہے وہ کی جاری ہے تاکہ جو مزید افراد ہیں جو کہ اومیکرون سے جو ہے متاثر ہو سکتے ہیں تو ان کے بھی سیمپل لے کر جو ہے ان کی وائرس ہونے یا نہ ہونے کی تشخیص جو ہے وہ ٹھیک آصف آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ کشمی روٹ پر گزشتہ روز سٹریٹ کی واردات میں جوانبہ کونے والے مقتول شاروک کی میت ان کے گھر پہنچا دی گئی ہے کچھ دیر میں نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی ہماری نمائند شاروک شاہ ہم موجود ہیں ان کے بھائی کے ہمراج جن کی مدیت میں اس واقعے کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں جی بتائیے گا شاروک جی بلکل دیکھیں گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ڈکیتی مضامت پہ اٹھائیس سالہ شاروک جو ہے وہ جاں بھاک ہو گیا ڈکیتی مضامت کا یہ واقعہ ہے جس کو گھر کے باہر ان کی والدہ اور بہن کو لوٹ رہے تھے شاروک نے مضامت کی اور جس کے نتیجے میں جو ڈکیت ہیں انہوں نے فائر کر کے اس کو موقع پہ جاں بھاک کر دی اس وقت ہمارے ساتھ اس کے بھائی موجود ہیں جنہوں نے واقعہ کا مقدمہ بھی درست کیا ہے مجھے بتائیے گا کیا واقعہ ہوا تھا اور کیا ہے ابھی نماز جنازہ کا وعدہ کی جائے گی نماز جنازہ اس کی ابھی زہور میں ڈیڑھے بے ازاک کریں گے واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابھی ہمارے گھر میں شادی ختم ہوئی تھی ابھی تین دن پہلے سی شاروک کا علیمہ تھا تو سب گھر میں خش و خرم تھے بس بہن کی میری امریکہ سے ہی بھی تھی ان کو ڈائیڈیا کی پرولیل تھی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو والدہ ان کو لے کے گئی تھی ہسپٹل وہاں سے واپسی پر ارکشا پکڑ گئی جو ہیں وہ گھر آ رہی تھی جیسی گھر میں گلی میں اپنے گھر کے گیٹ کے پاس پہنچی تو ایک بائیک والا آ گیا ہے انہوں نے آگے ان کو روک کے پسٹل لوٹ کی ان کے پڑا کے دیئے اور ان کے ہاتھ سے ریوہ اتارنا شروع کیے تو دو چوڑیاں انہوں نے اتار لی دو چوڑیاں رہ گئی تھی تو میری والدہ نے بھاگ کے اپنے گھر کی گھنٹی بجائی ہے کہ کوئی اندر سے آئے ہمیں بچانے کے لیے ہم اندر گھزی ہیں بہن کو بندہ چوڑیاں اتار رہا اس کے ہاتھ میں گھنٹی اور بس وہ والدہ تھی تو ایسی تھوڑا سا آگے بڑھا ہے تو اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی اس نے وہی سے فائر مارا ہے جو میرے بھائی کو یہاں سے لگ کے نکلا ہے اور وہ وہاں سے بیگ کے باگ بلکل دیکھیں موہ پہ لگنے والی گولی جو ہے وہ موت کا سبب بنی اور واقعہ کا مقدمہ جو ہے فروز آباد تھانے میں درش کر لیا گیا ہے اور نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ہے اور شاروک کی نماز جنازہ آباد نماز زہر مقامی مسجد میں جو ہے وہ ادا کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اگاہ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے